اسلام علیکم ویورز ڈیڑھ کلو میں نے چکن لی ہے ڈیڑھ کلو میں نے چکن لی ہے آدھا پاو پیاس لی ہے پانچ سے چھے کڑی ہے سابود گرم مصالہ لینا اس میں ساری چیز ہونے چاہیے چھوٹی الائچی لی ہے بڑی الائچی دو ادت دار چھینی ہے دو چمچ سابود زیرا دو چمچ پیسی ویلال مرچ نمک ہزدس آئے گا اور دو چمچ پسا ہوا دھنیا آدھی چمچ حلدی اور یہ جائفل جواتری ہے چھوٹی سی لیے میں نے اس کو ہاف کر لیا تھا دو چمچ کیبڑا ایسنس لیا ہے اور دو چمچ ادرک لسن پسا ہوا اب ہم ایک دیکچی میں دو بڑے چمچ اویل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی پیاس کو فرائی کریں گے پیاس کو گولڈن فرائی کرنا ہے پہلے تھوڑی تیز آنچ پہ کرنا ہے پھر تھوڑی ہلکی کرنا ہے فلم کو پھر تھوڑا تیز کرنا ہے تاکہ ہماری پیاس اچھے سے گولڈن ہو جائے دیکھیں جی ہماری پیاس گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم ایک دیکچی میں تیز پتہ لیں گے دو عدد اور اس کے اندر ہم چکن کو ڈالیں گے ساری چکن ڈال کے ہم اس کو تھوڑا فرائی کریں گے اب ہم اس میں ثابت گرم مسالہ لیں گے ثابت گرم مسالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے یہ میں نے الائچی لیے چھوٹی پانس سے چھے عدد میں نے لونگ لی ہیں ثابت کالی مرچ لے لیں پانس سے چھے عدد بڑی ایک دار چھینی لیں اور ایک بڑی لائچی بھی ڈال دیں اس کے اندر تاکہ اچھی خوشبو آ جائے اس کے اس کو مکس کریں اور پھر دو چمچ جو میں نے لیسن ادرک بتایا تھا وہ اس میں مکس کریں گے کوئی بھی چیز زائع نہیں چاہنی چاہیے پوری پیالیوں کو ساف کر لیجئے اب یہ ایک پیالی میں نے دھائی لیا تھا ایک پاو کے قریب ہی گئے یہ پورا آپ اچھے سے ڈال دیں اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اپنے دو چم مرچ پیسا ہوا دھنیا لیا تھا وہ ڈالیں گے دو چمچ ڈالپی سیوی مرچ آدھی چمچھی حلدی ہر جسائے کا نمک لے لیں آپ جسا آپ کو ٹیس پسند ہو نمک کا اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے پھر ہم ایک کپ پانی ڈال کے اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے ہماری چکن گل چکی ہے دیکھیں اس میں کتنا اچھا رنگ آیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس کا پیسٹ ڈالیں گے جو میں نے براؤن کی ہوئی تھی پیاس اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ڈال کے ہم بھونیں گے اور پھر گرم مسالہ جو میں نے کوٹ کے رکھ لیا تھا اسے ڈالیں گے اس کو بلکل باریک نہیں پیسنا ہے اس میں میں نے زیرہ گرم مسالہ اور جائفل جواتری ہے اور چھوٹی الائچی ان چاروں چیزوں کو کوٹ لیا ہے اس کو اچھے سے بنائی کریں گے اور اس میں آپ دو چمچ کے بڑا ایرسنس کر جائے گا اسے اس کی بہت اچھے خوشبہ آتی ہے کورمے کی جاب ڈالنا بلکل نہیں بھولیے گا اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں اور اچھا سر اغنر اوپر آ جائیں اب ہمارا کورمہ ریڈی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیے جگہ سہری میں اور آپ دابتوں میں بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کو گرم گرم نان کے ساتھ ضرور نوش پرمائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکلی